بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ پچھلے لیسن میں کمپاؤنڈ ساؤنڈز آف کنسوننٹس کے حوالے سے میں نے آپ کو ساری ڈیٹیل بتائی تھی میں نے پارٹ وان اور پارٹ ٹو مکمل ایکسپلینیشن اس کی دی تھی آج کا ٹوپک میرے پاس ہے سائلنٹ لیٹرز ان ورڈز یعنی خاموش خاموش حروف والے الفاظ یعنی جب ہم بولتے ہیں تو وہ ورڈز ہمارے جو حرف ہیں وہ ہمارے سنٹینس میں موجود تو ہوتے ہیں ہمارے ورڈ میں موجود تو ہوتے ہیں ان کو لکھتے تو ہیں لیکن وہ بولے نہیں جاتے آج میں اس کے بارے میں آپ سے ڈیٹیل سے بات کروں گی اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی پارٹ وان میں تھوڑی سی چیزیں ہوں گی تھوڑی سی پارٹ ٹو میں ہوں گی اب پارٹ وان میں تھوڑی سی ایکسپلینیشن ہے مثلا انگریزی زبان میں کچھ الفاظ میں ساکن حروف ہوتے ہیں ساکن حروف سے مراد وہ حروف ہیں جن کو لکھا تو جاتا ہے مگر پڑھا نہیں جاتا اگر ہم یہ سوچیں کہ جب انہیں ہم پڑھتے ہی نہیں یعنی جب انہیں پڑھا ہی نہیں جاتا تو لکھنا ضروری نہیں ایسے الفاظ اگر ہم ساکن حرف کے بغیر لکھیں تو سپیلنگ کے قواعد کی روح سے ایسے الفاظ غلط قرار پاتے ہیں اس جملے کے بارے میں آپ سے آگئی ڈیٹیل سے بات کروں گی انگلیش وکیبلری میں تقریبا 150 ایسے الفاظ ملتے ہیں جنہیں ہم سائلنٹ لیٹرز والے حروف کہتے ہیں یہ تعداد محدود تو ہے یعنی اتنے ورڈز کو یاد رکھنا ہمارے لئے آسان ہے ان الفاظ کے کچھ اصول ہیں لیکن کچھ الفاظ کا کوئی اصول نہیں ان میں سے کچھ الفاظ کے طریقے یا اصول بیان کیے گئے ہیں اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو اس نے یہ کہا ہے کہ سپیلنگ کے قواعد کی روح سے ایسے الفاظ غلط قرار پاتے ہیں یعنی اگر ہم ایک ورڈ کو لکھتے ہیں وہ لکھا جاتا ہے لیکن بولا نہیں جاتا اگر ہم اس کو لکھیں گے بھی نہیں تو وہ پھر سپیلنگ کے لحاظ سے وہ ورڈ ہمارے پاس مکمل وکیبلری میں نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب اس کا جو پارٹ وائز اس کا ایکسپلینیشن ہے وہ آپ سے میں ڈسکس کرتی ہوں کہ اگر کسی لفظ میں این سے پہلے ایم ہو تو این اپنی آواز کھو دیتا ہے این سے پہلے ایم ہو تو اب میرے پاس یہ لفظ ہیں این سے پہلے ایم آ رہا ہے این سے پہلے ایم آ رہا ہے این سے پہلے ایم این سے پہلے ایم ٹھیک ہے اب یہ جو انسہ این ہے یہ بولا نہیں جائے گا اب اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتی ہوں کنڈیم آٹم کولم سولم ٹھیک ہے اب میں اس کو سولم لیم نم نہیں کھوں گے ٹھیک ہے سولم اب سیکنڈ پوائنٹ میرے پاس یہ آتا ہے کہ ایل کے بعد ایف کے ایم ہو تو ایل کی آواز ختم ہو جاتی ہے واک فوق سام کام پام چوک ٹھیک ہے اب یہ میرے پاس ہے جی ایل کے بعد ایف کے ایم ہو تو ایل کی آواز ختم ہو جاتی ہے اگر کسی لفظ کے شروع میں ڈبلیو کے بعد آر یا ایچ آ جائے تو ڈبلیو ساکن ہوتا ہے مسئلن جی میرے پاس آ جاتا ہے رائٹ رائنگ رونگ رینچ ریسٹ ہوس ہوس ہول ہوم ٹھیک ہے یہ میرے پاس اس کے ایکسپلینیشن یہ میرے پاس ایکسپلینیشن میں یہ پوائنٹس آتے ہیں آگے نیکس پوائنٹس میں کیا ہے اس کے جی وہ دیکھتے ہیں اب اس میں یہ ہے کہ اگر جی جونس ہے این اور آئی کے درمیان ہو تو جی ہمارے پاس ہمارے پاس خاموش ورڈ بن جاتا ہے خاموش حرف بن جاتا ہے مثلا سائن ہو گیا ریزائن ہو گیا ڈیزائن ہو گیا فورن ہو گیا ٹھیک ہے فیفت پوائنٹ پہ ہمارے پاس آتا ہے کہ اگر جی ایچ سے پہلے آئی ٹی یو او اے آ جائے تو ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ایچ کی آواز ہمارے پاس ختم ہو جاتی ہے رائٹ نائٹ فلائٹ ڈاٹر کار تھائی تھرو پاؤٹ ٹھیک ہے اس میں جی ایچ جی ایچ جی ایچ جی ایچ سب اس کی آوازیں ختم ہو گئی سکس پہ میرے پاس ہے کہ اگر ٹی کے بعد جی ایچ ہو تو ٹی خاموش حرف بن جاتا ہے سنیچ اب سنیچ میں نہیں کہوں گی سنیچ کیچ میچ فیچ سٹریچ سٹریچ ٹھیک ہے یہ میرے پاس جی آ گیا سٹریچ کے بعد یہ میرے پاس سیکس پوائنٹ ہے پارٹ ون میں بھی میں آپ کو کچھ پوائنٹس کے بارے میں بتاؤں گی کچھ ایکسپلینیشن کے بارے میں بتاؤں گی یقیناً آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اس کو پلیس لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا نیکس اچھی ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کر آوں گی اس کا آج پارٹ ون تھا نیکس ویڈیو میں پارٹ ٹو لے کر آوں گی تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ